بھٹ گئے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوبر کو پھر اسمت سہرہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة مل لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یوم یعد الظالم على یدیه یقول یا لیتن اتخذت معا الرسول سبیلا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین تمام حاضرین درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ مولا صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی ربی صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله و تمہ برہانوہ وازمہ شانوہ و جلہ ذکره وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� سرات مستقیم کی طرف سے حضرت سید شاہ جلال ریسرچ سنٹر میں اکامت دین کے پچاسویں پروگرام میں فہوا یشفین مہم کے سلسلہ میں ہم موجود ہیں ہماری گفتگو کا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے اس سے پہلے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو احادیث کی روشنی میں نماز با جماعت میں دو نمازیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اور پھر دو صفوں کے درمیان جو فاصلہ ہونا چاہیے اس موضوع پر پہلے ہو چکی ہے آج بھی اس پر مزید احادیث تصویت الصف اور رس الصفوف کے فوائد اور اس پر جو وعیدیں ہیں کہ اگر درمیان میں جگہ خالی چھوڑی جائے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے ابھی صرف احادیث کی کتابوں سے آج کی گفتگو مکمل کی جائے گی اور آگر انشاءاللہ کل جو اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے اس میں مزید فقی مباحث کو شامل کیا جائے گا سننے ابی دعوت کے اندر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیم الصفوف صفیں سیدھی کرو وحازو بین المناقب اور کندے سے کندہ ملا کر صفوں کی برابری کرو وصد الخلل اور درمیان میں کوئی جگہ خالی نہ رہنے دو ولینو بے ایدی اخوانکم اور اپنے بھائیوں کے لیے اپنے کندوں کے لحاظ سے نرمی کرو اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وما واصلا صفن واصلاہ اللہ جو بندہ صف کو جوڑے گا یعنی خالی جگہ میں کھڑا ہو جائے گا صف کا انکتاہ ختم کر دے گا صف کو متصل بنا دے گا واصلاہ اللہ اللہ اس بندے کو اپنے ساتھ ملا لے گا یعنی اتنا بڑا عجر بتایا گیا کہ دو نمازیوں کے درمیان اگر اتفاقا فاصلہ رہ گیا تھا جماعت کھڑی تھی درمیان میں کسی کا وضوح ٹوٹ گیا یا ویسے وہ نہیں کھڑا تھا تو آنے والا اگر اس خالی جگہ کو پھر کرے تو اس کے لیے واصلاہ اللہ اس کو اپنا وصل عطا فرمائے گا ومن قاطع صفن قاطع اور جس نے صف کو قطع کیا یعنی دو نمازیوں کے درمیان فاصلہ چھوڑا اللہ اسے قطع کر دے گا ومن قاطع صفن قاطع اللہ جس نے صف کو من قطع کیا یعنی صف بن رہی تھی وہ صف میں سے نکل کے آگے چلا گیا یا پیچھے آگیا اور درمیان ایک بندے کی جگہ خالی چھوڑ دی اپنے عمل سے تو اس پر سزا کیا ہوگی قطع اللہ اللہ اسے قطع کر دے گا اب اس میں آگے تفصیل ہے کہ کس کس لحاظ سے اللہ اسے قطع کر دے گا اور جس نے جگہ خالی نہیں رہنے دی اپنے عمل سے خالی جگہ کو پر کر دیا تو اللہ اسے اپنا وصل اتا فرمائے گا اپنی ملاقات اور اپنے ساتھ ملنا اور اپنے معرفت اور قرب کے انعامات اتا فرمائے گا اس حدیث علیہ میں جو سننے ابی دعوت کے اندر مختلف سندوں سے موجود ہے اور دیگر درجنوں کتابوں کے اندر بھی موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور صفوں میں شیطانوں کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو شیطانوں کے لیے فرجات فرجہ کی جمع ہے فرجہ ہے ایک خالی جگہ اور فرجات ہیں کئی خالی جگہ اس کے بعد فرما وما واصلا صفا واصلاہ اللہ ومن قاطع صفا تو یہ حدیث پیش کرنے کا اس وقت مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوشل ڈسٹینس کے نام پر نمازیوں کے درمیان فاصلہ چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے اس کو حدیث کے روشنی میں دیکھا جائے کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے اور اس پر کیا وعید مرتب ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرما اقیم السفوف صفیں سیدھی کرو وحازو بین المناقب اور کندے سے کندہ ملا کے سیدھی کرو وسد الخلل اور درمیان میں جو خلل ہے خالی جگہ اس کو پر کرو یعنی خلل اتنا بھی ہے کہ دو انچ کا ہو اور وہی خلل بڑھتے بڑھتے چھ فٹ تک چلا گیا ہے تو اس کا باقاعدہ حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور یہ یعنی ایسی احادیث ہیں ساری کی ساری جن میں حالت سہت حالت بیماری اور شریع عذر سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں یعنی یہاں شریع عذر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے صف میں اس کا وضوح ٹوٹ گیا ہے اور پیچھلے صحب بھی بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی بنی ہوئی ہے وہ وضوح کرنے چلا گیا ہے اب شریع عذر ہے کہ درمیان میں صف میں جگہ خالی رہ گئی ہے اب اس پر بھی ہم آگے بیان کریں گے کہ جو نماز نیت جس نے پیچھلی صحب میں کی ہوئی ہے اگر آگے چل کے بھی اس کو پر کرے تو شریعت یہ چلنا بھی جائز قرار دیتی ہے کہ وہ نماز میں ہوتے ہوئے سیدھا چل کے اس خالی جگہ کو پر کرے تو یعنی اس طرح قانون بنا لینا اور جان بوجھ کے خالی جگہ اس قدر چھوڑنا اور اس طرح تھوک کے لحاظ سے اسے ایک لاغو کرنا پورے ملک کے اندر کروڑوں مسلمانوں کے لیے یہ ہرگز کسی وبا کی وجہ سے نہ اہد رسالت میں ہوا نہ اہد خلفاء راشدین میں ہوا اور نہ ہی امت کی چودہ صدیوں میں کبھی ایسے ہوا یعنی بیمار کو بیٹھنے کی تو اجازت دے دی گئی ٹانگے پھیلانے کی اجازت تو دے دی گئی مگر یوں صفوں کے درمیان جگہ خالی رکھنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی پوری فقہ اسلامی اس بدت سے خالی ہے اور پھر یہاں جن کو اجازت دی جا رہی ہے جو وجہ ہے اجازت کی وہ علیدہ اس پر ہم باز کریں گے اور جنہیں دی جا رہی ہے ان میں سے تو کوئی بیمار ہے ہی نہیں سارے صحت مند ہیں یہ تو اگر جنہیں واقع کرونہ لگا ہوا ہے نماز انہیں بھی معاف نہیں وہ اگر مسجد میں لاکے صفوں میں کھڑے کر دیے جاتے تو پھر بھی یہ اجازت شریعت نہیں دیتی تھی جو انہوں نے صحت مند لوگوں کے لیے اجازت بنائی ہوئی سارے صحیح ہیں اور محض ایک وہمی متحقق خطرہ نہیں ہے وہمی خطرے پر اندیشے پر یہ واجب کو ترک کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ اس صفوں میں جگہ چھوڑنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا اور اس کی چھٹی دی جا رہی ہے اس معاملے میں اب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتْ لِسْشَيْطَانِ شیطان کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑو وَمَنْ وَسَلَى صَفًّا وَسَلَى هُلَّا وَمَنْ قَاطَعَ صَفًّا قَاطَعَهُلَّا اب یہ کس کا اتنا جگرہ ہے کہ وہ کہے اگر اللہ قطع کرتا ہے تو کرتا رہے ہم نے تو یہ کام کر نہیں ہے یا کس کے پاس یہ گریڈ ہے کہ کون سا عذر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس دھمکی کے باوجود بھی کہ جس نے صفوں کو منکتے کیا درمیان میں خالی جگہ کر کے اللہ اسے منکتے کر دے گا وہ اپنے انجام کو دیکھ لے تو کون ہے جو اتنے بڑے انجام کے لیے تیار ہو جائے کہ رب نے مجھ سے جو کرنا ہے کر لے مازاللہ پھر حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ بھی سیاستہ میں سنن ابی دعوت میں موجود ہے فرما خیاروکم خیاروکم علینکم مناکبہ فی السلام تم سب میں سے افضل وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی اندر اپنے کندے نرم رکھتے ہیں نمازوں کے اندر اپنے کندے نرم رکھتے ہیں علینکم جن کے جتنے زیادہ نرم ہیں وہ اتنے زیادہ افضل ہیں اب کندے نرم رکھنے کا کیا مطلب ہے تو اس بنیاد پر امام خطابی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں انہوں نے اس کی شرح میں یہ لکھا کہ معنی یہ ہے سب سے پہلے کندے نرم نرم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں آجز ہو کے کھڑا ہونا اکڑ کے کھڑا نہ ہونا آجزی سے کھڑا ہونا اور دوسرے طرف وَقَدْ يَكُونُ مَانَهُ کہ جگہ آتی تھوڑی سی خالی دو نمازیوں میں اور ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو غلطی ہو رہی ہے میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس کے کھڑا ہونے پر کندے ٹائٹ ہو جانے تھے دونوں کے اب ایک یہ ہے کہ دونوں اپنے کندے اکڑا لیں سائیڈوں والے اور اس کو داخل نہ ہونے دیں تو سرکار فرماتے ہیں نہیں اس موقع پر افضل وہ ہے جو اپنے کندے نرم کر لے یعنی اس کو جگہ دیں وہ جب درمیان کھڑا ہونا چاہتا ہے تو تم اپنے کندے نرم رکھو اس کو اپنے کندے اکڑا کے باہر نہ سب سے کرو بلکہ خالی جگہ اگرچہ تھوڑی ہے اس کو کھڑا ہو جانے دو قَدْ يَكُونُ مَانَهُ اللَّا يَمْتَنِعَ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ بَيْنَ السُّفُوفِ لِسَدِّ الْخَلَلِ کہ جو بندہ خلل درمیانی فاصلہ پورا کرنا چاہتا ہے خود کھڑا ہو کے کہ رکھنا دو بندوں کے درمیان نہ رہے اس کے لیے جو دونوں طرف کھڑے ہیں نمازی وہ اپنے کندے نرم رکھیں اور جو نرم رکھیں گے اللہ فرماتا ہے اس نرمی پر انہیں افضل قرار دیا گیا ہے اب یہ سے بھی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کو مطلوب کتنا ہے کہ جگہ خالی نہ رہے کہ درمیان اگر پوری جگہ ہو پھر تو ویسے پوری ہے اگر ایک بندے کے لیے تھوڑی بنتی ہے فرمایا کہ تم اپنے کندے ضرور سائٹس پہ رکھو اور اس کو درمیان میں کھڑا ہو جانے دو اور جو الین ہوگا اپنے کندے زیادہ نرم رکھے گا سائٹ والوں کے لیے تاکہ خلل نہ رہے اللہ فرماتا ہے ہم نے فضیلت میں اس کو بڑا مقام دیا ہے اور اس میں اولدیک المکان یا جگہ تنگ تھی ویسے صحب بناتے ہوئے تو سرکار فرماتے ہیں کہ کندے آپ انہیں نرم رکھو ایسے کندے اکڑا کے تنگ نہ کرو ساتھ والوں کو کہ وہ نکل کے دوسری صحب میں چلے جائیں شروع میں ہی بل یمکنہو من ذالکا بلکہ کندے نرم کر کے اسے جگہ دے اپنے کندے سمیٹ کے اور نرم کر کے جگہ دے دوسرے نمازی کو ولا یدفعو بمن کبھی اپنے کندے سے اسے دفع نہ کرے یعنی موڈا مار کے اس طرح کندہ مار کے اس کو دور نہ کرے بلکہ صف کے اندر پوری کے بنیان مرسوس کی طرح صف بن جائے اپنے کندے نماز میں نرم رکھنے والا جس قدر زیادہ نرم رکھے گا اس قدر رب زلجلال کے ہاں اس کو زیادہ فضیلت ملے گی تو اس میں یہ حدیث شریف جو دو احادیث ابھی آج کے اس درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کی سننے ابی دعود سے کہ درمیان درمیان میں جگہ اگر خالی رہ جائے تو یہ شریعت کو پسند نہیں اور عمومی طور پر اگر بعض کام جو اوروں کے لیے ناجائز ہیں صف مکمل کرنے کے لیے وہ ناجائز بھی کوئی کر لے تو اس کو بھی شریعت مقام اتا فرما دیتی ہے کیونکہ اس نے صف کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کی آئے اس کے ساتھ بہت سی احادیث اس مضمون کی بھی موجود ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے رستے میں اٹھنے والا کوئی بھی قدم اللہ کے ہاں اتنا افضل نہیں خواہ وہ جہاد کے رستے میں اٹھاؤ خواہ وہ کسی قربانی کے لیے ہے کسی سماجی خدمت کے لیے ہے وہ صفہ مروہ میساج کے لیے ہے وہ کعبے کے گرد تواف کے لیے ہے کوئی قدم بھی اللہ کے ہاں اس قدم سے زیادہ افضل نہیں جو قدم دو صفوں کے درمیان خالی جگہ پور کرنے کے لیے اٹھا ہے ما من خطوہ خطوہ دو قدموں کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں کوئی بھی سٹیپ ایسا نہیں آزم اجرہ جو اجر کے لحاظ سے بڑا ہو کس سٹیپ سے من خطوہ مشاہ رجلن جو بندے نے قدم اٹھایا ہے الہ صف کی طرف یسد دو ہو تاکہ اس کے درمیان جو خلل ہے وہ دور کر دے اس خلل کو دور کرنے کے لیے جو قدم اٹھا اللہ کے ہاں اس قدم سے افضل کوئی قدم نہیں ہے اس قدر شریعت میں مطلوب ہے کہ صفوں میں فاصلہ نہ ہو اور فاصلہ ہونا نقصان دے ہے نمازیوں کے لیے تو اس نقصان سے جو بچانے والا ہے وہ بندہ جب قدم اٹھا کے اس طرف آتا ہے تو پھر رب زلجلال اس قدم پر بھی اسے عظمت اتا فرماتا ہے ایسی عظمت کے جو منفرد قسم کی ہے اب اس میں زمین یہاں فقہار میں مثلا یہ فتاوہ شامی ہے بلکہ اتنی بات تو در مختار میں ہے سم رائی تو فی مفسداتی سلاتی انیز زخیرہ زخیرہ بھی ہمارے پاس اللہ کی فضل سے موجود ہے زخیرہ کی دوسری جلد وہ اگرچہ زخیرہ اور ہے یہ زخیرہ اور ہے لیکن بات یہ فقہ مالکی کا ہے فتاوہ تاتار خانیاں در مختار ان میں صرف اس قدم کی وضاحت کے لیے انکانا فی صف فی صانی اگر بندہ ہو دوسری صف میں نماز کی نیت کر چکا ہو فرا فرجتن فی الاول اور اگلی صف جو اس سے ہے اس میں خالی جگہ دیکھ لے حالت نماز میں فمشا علیہ اسے پر کرنے کے لیے یہ آگے چل پڑا اور اس خالی جگہ کو جا کے اس نے بھر دیا لم تفسد صلاة ہو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی حالانکہ کتنے بلش چل کے گیا ہے صف سے آگے چلتا چلتا اگلی صف تک جا پہنچا ہے جس نماز میں تھوڑی اسے انگلی بھی نہیں ہلانی اس نماز کے اندر وہ اتنی حرکت کر کے یہ شرط ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہی رائے اور جانا بھی اس نے سیدھا ہی ہے سیدھا جا کے آگے جو جگہ خالی تھی صف میں اس نے اس جگہ کو مکمل کر دیا ہے تو یہاں فمشا علیہ لم تفسد صلاة ہو نماز فاسد نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی لئنہو مأمور بالمراسہ کیونکہ اسے حکمتہ شریعت کا کہ صف کا خلل دور کرنا ہے یہ سرکار کی ڈیوٹی پہ آگے گیا ہے ویسے چلتا تو یہ عملے کثیر تھا تو یہ اس کے لیے ناجائز ہوتا نماز ٹوٹ جاتی مگر اب نماز نہیں ٹوٹی اتنا بڑا کام کر لینے سے بھی کہ وہ چل کے اگلی صف میں جا پہنچا ہے کیوں نہیں ٹوٹی کہ اس نے وہ کام کیا جو شریعت میں بڑا ضروری ہے اب وہ سوچیں مفتیان اکرام کے جو ڈسٹینس دے رہے ہیں کیا کہ یہ ڈسٹینس بھرنا تو حالت نماز میں بھی فاسد نہیں کرتا اس نماز کو کہ ضروری کام جا رہا ہے تو ڈسٹینس دینا قانونی طور پر ان کو اجازت دے دینا یہ پھر کس قدر بڑا بھاری کام ہوگا شریعت متحرہ کی خیرہ ورزی کے لحاظ سے اور یہاں پر دلیل دی لینہو معمورم بالمراسہ کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہے اور سرکار نے فرما رسو رسو صفوف صفوں کو خلل ان کا دور کر کے آپس میں جائنٹ کرو پکی کرو قال علیہ السلام تراسو فی صفوف یہ ساتھ دلیل دیکھتا اور پر وہی حدیث ذکر کی یہاں پر در مختار کے اندر ولو کانا فی صف فی صالس اب درمیان میں چونکہ یہ کھڑا ہے دوسری صف میں پہلی صف میں جگہ خالی تھی شریعت نے اتنی اجازت دے دی کہ یہ اگر سیدھا چل کے وہاں جا کے کھڑا ہو جائے حالت نماز میں اور چلنے سے مراد یہ کہ پہن زمین سے نہ اٹھائے اس طرح رگڑتے رگڑتے چلا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی تیسری صف سے چل کے آتا ہے دو صفے اب قراز کرے گا تو اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی چونکہ وہ عمل کثیر بن جائے گا اب دوسری صف میں جو اجازت ملی ہے این نماز میں اس سے یہ فقہاق نے واضح کیا کہ صفوں کے درمیان والے خلل کو پورا کرنا یہ نماز کے اندر کتنا ضروری ہے یہ نماز سے بہر کے معاملات نہیں نماز کے اندر کے معاملات میں ہے اور اس کو شریعت نے اجازت دی اور کہا یہ معمور ہے یہ کام کرنے پر شریعت کی ڈیوٹی پر ہے شریعت نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تراسو فس صفوف تو یہ اس کے پیش نظر اگرچہ اتنا چل کے چلا گیا ہے دوسری صف سے پہلی صف میں تو اس کے نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس کا یہ اکم عمل جو ہے تمام سلات سے ہے اکامت سلات سے ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہے ایسے ہی فتاوات تاتار خانیاں جو ہے اس کے اندر جرد نمبر ایک میں وَحَا كَذَا كَالُ فِي رَاجُلِنْ كَانَ فِي سَفِّ السَّانِي فَرَآ فُرْجَةً فِي السَّفْفِ الْاَوَلْ فَمَشَاءِ لَيْهَا لَمْ تَفْسُدْ سَلَاتُهُ کہ پہلی صف میں خالی جگہ تھی یہ کھڑا تھا دوسری صف میں تکبیرِ تحریمہ ہو چکی تھی اب تکبیرِ تحریمہ سے پہلے کتنا لازم ہوگا کہ تکبیرِ تحریمہ کے بعد بھی ہے کہ یہ آگے بڑھے آگے چلے اور تکبیرِ تحریمہ سے پہلے اگر امام کی ڈیوٹی لگا دی یہ لگا دی جائے موجودہ ان نکات کے لحاظ سے کہ وہ جگہ خالی کرائے درمیان میں سے نمازیوں میں سے تو یہ کتنا الٹ حکم ہوگا کہ جو جس کام کی اجازت حالتِ نماز میں بھی نہیں خالی جگہ رکھنے کی حالتِ نماز میں بھی ہے کہ پہلی صف والا کوشش کر کے پہنچ جائے اور جگہ کو پورا کرے یہ نماز کے علاوہ نماز سے پہلے وہ ایک خلل نہیں سیکڑوں خلل درمیان میں رکھ کر بغیر اس میرٹ کے جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہو یہاں وہ کام کیا جا رہا ہے اور اس پر لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ چودہ صدیوں میں جو کام نہیں ہوا دین میں کیوں کیا جا رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے اور یہ بات جب تیشدہ ہے پہلے تو اس میں آگے کسی کے لیے اجتحاد کا دارہ کاری نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے آج کسی طرح کا کوئی اجتحاد کریں اس سلسلہ میں مزید جو ہیں احادیث ان کے اندر یہ بات بھی موجود ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجر بتایا کیا عجر ملے گا من صد فرجتن فی صفن جس بندے نے صف میں سے یہ کنزل امال میں حدیث شریف ہے دو ہزار چھ سو چونتیس نمبر جلد نمبر سات میں جس بندے نے صف میں خالی جگہ کو بھر دیا خود کھڑا ہو گیا تو کیا ہوگا اس وجہ سے رب اس کا ایک درجہ اونچا کر دے گا ایک درجہ کتنا ہے جتنے زمین سے آسمان اونچا ہے اتنی بلندی جنت میں اس کو اس لیے ملی کہ کسی ایک نماز میں ایک وقت اس نے خالی جگہ دیکھی جہاں ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ جا کے وہاں کھڑا ہو گیا کہ شریعت چاہتی ہے کہ صف میں خالی جگہ نہ ہو اس نے وہ خالی جگہ جا کے بھر دی اپنے عمل سے تو اس کا ایک درجہ بلند ہوا یعنی پانچ سو سال بندہ چلتا رہے تو جتنا سفر تیہ کر سکتا ہے اتنی بلندی اس کو اس عمل سے ملی جو اس نے ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں جا کے کھڑا ہونے سے کر لیا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبَنَا لَهُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرما دے گا یہ ہے ہماری شریعت یہ ہے ہمارا دین اب کتنے لوگوں کے محلات خراب کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے الٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس سے محل بننا تھا وہ یہ ہے خالی جگہ پر کرو اور یہ ہے کہ اب کیا ہے کہ خالی جگہ درمیان میں بناو وہاں ایک بندے کی بھی گوارہ رہیں یہ چھے چار چار بندوں کی درمیان میں خالی رکھ رہے ہیں دو دو کی اس طرح کر کے پھر نشان لگا رہے ہیں اور ادھر حدیث جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر انعامات کتنے ہیں کہ اگر خالی جگہ نہ رکھی جائے اور اگر رکھی جائے تو پھر وعیدیں کتنی ہیں ایک تو شیطان کے بارے میں گزشتہ سبق میں بھی ہم نے وہ حدیث پڑھی اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلہ کے اندر اییاکم والفوروجہ صفوں میں خالی جگہ سے بچ کے رہو یعنی حکم دیا جس طرح کی اییاک والکذب جھوٹ سے بچ کے رہو اییاک والخمر شراب سے بچ کے رہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یہ ارشاد فرمایا کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ رکھنے سے بچ کے رہو یہاں تک کہ اب ایک نمازی آگے اس جگہ تھی اور وہ پیچھے صف بنا کے کھڑا ہو گیا جس طرح کہ اب جو طریقہ ریڈ کیا جا رہا ہے ہر دوسری صف میں جو بندہ ہے تیسری میں چوتھی میں ان سب پر یہ وعید آئے گی جو آگے حدیث میں ہے کہ جن کے آگے خالی جگہ تھی اور وہ پہلی صف میں کھڑے ہو سکتے تھے لیکن وہ دوسری میں کھڑے ہوئے پھر وہ دوسری میں کھڑے ہو سکتے تھے لیکن گیپ رکھا گیا وہ تیسری میں کھڑے ہوئے اس طرح مکمل مسجد آخر تک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنو اب یہ جتنا گیپ کے ساتھ کڑے ہیں یہ گویا کہ ایک بندہ اکیلا صف میں کھڑا ہے چونکہ دائیں بائیں تو خالی جگہ ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایوہ المسلی وحدہ اے اکیلے نماز پڑھنے والے علیہ وسلم تو صف کی طرف کیوں نہ پہنچا تیرے آگے جو جگہ خالی تھی اس کو تو نے متصل کیوں نہ کیا اس صف کو تو نے آپس میں کیوں نہ ملا دیا یعنی یہ وہ صورتحال ہے کہ صف پہلی بنی ہے ابھی ایک بندے کی جگہ خالی تھی آنے والا پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا اس وقت جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اور اب یہ صورتحال جو ہے اس پر یہ حدیث لگے گی ہر وہ بندہ جو دوسری صف میں ہے تیسری میں ہے چوتی میں ہے ان سب پر کہ سرکار فرماتے ہیں اَلَا وَسَلْتَ إِلَى السَّفِّ تُو پہلی صف تک کیوں نہ پہنچا فَدَخَلْتَ مَاہُمْ کہ تُو پہلوں کے ساتھ داخل ہو جاتا اَوْ جَرَرْتَ إِلَيْكَ رَجُّلَا اِنْ دَاكَ بِكَلْ مَكَانُ اگر وہاں جگہ تنگ تھی کہ تُو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا آدھا بندہ بھی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو پھر تُو نے کیوں نہ کھینچا ان میں سے ایک کو پیچھے اپنے ساتھ کہ وہ تیرے ساتھ کھڑا ہو جاتا کہ دم پیچھے دو بن جاتے تم اکیلا بندہ نہ رہتا اور آپس میں تم ملے ہوئے ہوتے اَوْ جَرَرْتَ إِلَيْكَ رَجُلًا اِنْ دَاكَ بِكَلْ مَكَانُ فَقَامَ مَعَاكَ تو پھر آئید صلاة کا تیری نماز نہیں ہی دوبارہ پڑھ آئید صلاة کا فَإِنَّهُ لَا صَلَا تَلَكَ تیری کوئی نماز نہیں نماز کو دہرہ یہ حدیث نمبر بیس ہزار پانچ سو انسٹھ ہے اور کنزل امال میں حضرتِ واپسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور موج میں کبیر تبرانی میں بھی ہے مفتیانِ کرام کو تو میں اس کی طرف بھی دعوت دیتا ہوں استدلال کے لیے کہ یہ ہر وہ بندہ کہ جو پیچھے کھڑا ہے دوسری صحف میں اور اس کے دائیں بائیں دو بندوں کی جگہ خالی ہے تین کی خالی ہے تو وہ شمار ہوگا کہ اکیلہ صحف میں کھڑا ہے اگلی صحف میں جگہ ہوتے ہوئے تو پہلے تو اس وجہ سے سرکار فرما رہے ہیں اَعِدُ صَلَا تَقَاد نماز دہرہ فَإِنَّ الْصَلَا تَلَا تَعْقَاد تیرے کوئی نماز نہیں ہے یہ حدیث کے لفظ میں ان مفتیانِ کرام کے لیے پیش کر رہا ہوں اور دوسری صورتحال سرکار فرماتے ہیں کہ اگر جگہ کھڑی ہونے کی نہیں تھی اور پیچھے سے نماز ہی بھی کوئی نہیں آ رہا تھا تو تو اگلوں میں سے ایک کو کھڑا کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتا تاکہ کہ تُو اس وعید میں تو نہ آتا کہ تیرے دونوں طرف جگہ خالی ہے اور تُو اکیلہ سب کے پیچھے کھڑا ہے تُو اس کو کھڑا کر لیتا ساتھ تو پھر بھی تیری نماز ہو جاتی اب تُو یوں کھڑا تھا کہ تیرے دائیں بھی جگہ خالی تھی بائیں بھی خالی تھی لہذا عید صلاتہ کا اپنی نماز لٹا فَإِنَّهُ اللَّهُ صَلَا تَلَكُ کیونکہ تیری کوئی نماز نہیں ہے یہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور صرف یہ نہیں اس کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس حکم کی وضاحت میں وعیدے میان کی ان وعیدوں کے لحاظ سے مختصر سی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ وہ وعیدیں بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں سیاہ ستہ میں ہر ہر کتاب میں موجود ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو امام بخاری نے اس میں ذکر کیا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث کے راوی ہیں بخاری شریف میں سات سو سترہ نمبر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُصَوْنَّ سُفُوفَكُمْ یا تو تم نے صفیں سیدھی کرنی ہے یعنی یہ جب سرکار غصے میں آگئے کئی بار سمجھانے کے بعد جب تھوڑی سی کئی خصوصتی دیکھی فرمایا لَتُصَوْنَّ سُفُوفَكُمْ ضرور بِزرور یا تو تم صفیں سیدھی کرلو اَوْ لَا يُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ یا پھر اس سزا کے لیے تیار ہو جاؤ کہ رب ضرور تمہارے چہروں میں مخالفت پیدا کر دے گا اَوْ لَا يُخَالِفَنَّ یہاں بھی لام نون تاکی سکی لان ضرور بِزرور یعنی ایک کام ہو نہیں ہے یا تم نے صفیں سیدھی رکھنی ہے اور اگر صفیں سیدھی نہیں رکھنی تو پھر دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ اس پر یہ وعید ہے کیا ہوگا کہ پھر لَا يُخَالِفَنَّ اللَّهُ اللَّهُ ضرور بِزرور مخالفت کر دے گا بین وجوہِکم تمہارے چہروں کے درمیان اب یہاں پر اَلْلَّامِ السَّبِحِ شَرَعْجَامِ السَّحِیِ امام شمس الدین برماوی چوتھی جلد بخاری شریف یعنی شرع کی چوتھی جلد اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظِ وجہ ہے کہ صفیں سیدھی کرو اگر نہیں کرتے تو پھر تمہارے وجوہ کے درمیان رب اختلاف لے آئے گا وجوہ وجہ کی جمع ہے تو وجہ کے اندر دو احتمال ہیں يَحْتَمِلُ اَن يُرَادَ بِالْوَجِعَ الزَّاتِ کہ وجہ سے مراد ذات لیا جائے یعنی وجہ تو انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے تو جز بول کے کل مراد لیا جا سکتا ہے ذات تو مراد ہوگا کہ پھر رب تمہاری ذاتوں میں یعنی تمہارے افراد میں تمہارے اندر مقاصد میں اختلاف پیدا کر دے گا کسی کا موں کسی طرف ہوگا کسی کا کسی طرف ہوگا کبھی بھی تمہیں یکجیتی نصیب نہیں ہوگی یعنی یہ چھوٹی سزا نہیں ملے گی کہ تمہارے مقاصد میں تمہارا اتحاد نہیں ہوگا کوئی کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لے گا کوئی کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لے گا تو پھر مقاصد کے اندر مخالفت آ جائے گی کیوں کہ صفوں میں تم نے جگہ خالی چھوڑی تھی تو صفوں میں جب جگہ خالی چھوڑی ہے تو اس کا ضرب جا کے کہاں لگے گی جو میں نے گزشتہ سفق میں کہا نا کہ حکیم جو ہے وہ رگ کوئی دباتے ہیں اثر کہیں اور جا کے ہوتا ہے تو شریعت کی رگیں سرکار جانتے ہیں طبیبِ قلوب بھی ہیں حبیبِ قلوب بھی ہیں کہ صفوں کے معاملے سے جب خلاف ورزی ہوگی تو اس کے نتائج کتنے گمبیر ہوں گے یہ نہیں کہ صف میں کچھ ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا وجہ سے مراد اگر ذات لیں کہ حسبِ مقاصد مقاصد کے لحاظ سے تمہارے اندر یکجیتی نہیں رہے گی اور تمہارے اندر اختلاف آ جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ اختلاف اس وقت امت پہلے گری ہوئی ہے اور مزید کتنی بڑی آفت آ جائے گی اس نتیجے میں کہ جب ایک بھی سفصیدی نہیں ہے چونکہ تصویہ کا مطلب ہی ہے کہ درمان میں خلل نہ ہو وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ الْعُدْو الْمَخْصُوسَ دوسرا معنی امام برماوی کہتے ہیں کہ وجہ سے مراد اینچیرہ لے لیا جائے جو کہ ڈائریکٹ مینہ ہے جس میں مجاز بھی نہیں ہے تو پھر فرمایا اب اس میں بہت خطرناک بندے کے لیے وعید ہے اَلْمَانَ يَمْسَخُهَا اگر درمیان میں خلل آیا تو پھر کیا ہوگا اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے گا یہ ہے اختلاف چہروں کو بدل دے گا اب چہرے بدلنا اس کے پھر دو مانے انہوں نے بتا ہے اور یہ تقریباً سب نے یہ بہت سی شروعات میں نے دیکھی کیسے بدل دے گا یا تو جگہ کے لحاظ سے بدل دے گا کہ جیسے انسانی چہرہ جس ترتیب میں ہے ماذا اللہ اللہ یہ ترتیب بدل دے گا کہ چہرہ سامنے ہے اللہ مو پیشے کر دے گا ماذا اللہ کس وجہ سے کہ صفحوں میں خلل رکھا گیا تھا اللہ چہرہ اس بندے کا جو خلل کا باعث بنا ہے جس نے خلل رکھا ہے جنہوں نے رکھا ہے رَفَ الْمُخَالْفَةُ اِمَّا بِحَسْبِ سُورَةِ الْإِنسَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا اَمَّا بِحَسْبِ الْقُدَّامِ وَلْوَرَا اب قُدَّام وَرَا وَالی میں بات بدکا رہا ہوں کہ رب چاہے تو اس کا کندے پہ چہرہ لگا دے دائیں پہ لگا دے بائیں پہ لگا دے پیچھے لگا دے تو اب اس کا کیا بچا کہ جدھر چلتا ہے ادھر اس کا چہرہ نہیں گردن ہے اور چہرہ اس کا پیچھے کر دیا گیا ہے ایک معنی یہ ہے دوسرا یعنی لفظ عزو خاص چہرہ کا جو این معنی ہے وہ لینے میں دوسرا کیا ہے کہ رب زلجلال ماذ اللہ یحویلہا ان سورتہا رب اس کی صورت بدل دے جس طرح یجعل اللہ سورتہ سورتہ حمار رب اس کی صورت گدے والی بنا دے کہ سرکار نے فرمایا صفوں کے معاملے میں کبھی بھی نہ بھولنا صفوں کو درمیان کا جو رس ہے خلل بھر کے رکھنا سیدھا رکھنا تھوڑا سا بھی ایک کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا تو سرکار نے اس وقت بھی کہا تم نے سب سیدھی کرنی ہے یا پھر تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے اچھا ہے کہ سینے سیدھے رکھو تاکہ تمہارے دل ٹیڑے نہ ہوں اور اب یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں مسلم میں واضح طور پر ان ساری شروعات میں اس بات کو واضح کیا گیا وَيَجْعَلَ اللَّهُ سُورَتَهُ سُورَتَهِمَارِن کہ اس وعید کا یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ ماذا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے امتی کا چہرہ گدے کا چہرہ بن جائے اس میں امام نووی جو ہیں انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس کی شرح میں یہ بات لکھی کی لَمَانَهُ يَمْسَخُهَا وَيُحَوِّلُهَا أَن سُورِهَا لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَجْعَلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ سُورَتَهُ سُورَتَهِمَارِن کہ اللہ اس کا چہرہ مسخ کر دے گا اب آج کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ تو اتنا ڈر گئے ہیں اور سرکار کے کہنے کا کوئی ڈر نہیں ہے آج ہمیں کہتے ہیں اگر کسی کو کرونا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے تو میں پوچھتا ہوں اگر کوئی گدہ کل بن گیا تو کون ذمہ دار ہے یعنی یہ نمازیوں کو سوچ لینا چاہیے مفتیوں کو سوچ لینا چاہیے کون درمیان میں گرنٹی دے گا کہ ایسے کر لو کوئی گدہ نہیں بنے گا جب سرکار اتنے ناراض ہو کے فرما رہے ہیں کہ یہ کام پیٹ پیٹی شو نہیں ہے یہ نماز ہے اور عرص کہ جو تصویر ہے فرشتوں کی صف اس کا معاملہ ہے اور اس میں ایسا نہ کرنا کہ صفوں کے درمیان خلل رکھو یا صفیں ٹیڑی بناو اب جب آگے جگہ خالی ہے پھر صف یہ بنے گی اس طرح کر کے زگزگ کے ساتھ کہ ایک بار آگے پھر پیچھے پھر آگے پھر پیچھے یہ صف بن رہی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا اور اسی میں یہ کہتے ہیں وَالْعَزْهَرْ وَاللَّهُ عَعْلَمُ اَنَّ مَعْنَاهُ جُوْقِو بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا کہ اگر تم نے صفیں صدیق نہ رکھیں تو رب تمہارے دلوں میں ایک دوسری کی دشمنی ڈال دے گا وہ پہلے ہی تھوڑی نہیں اور پھر جو قصر ہے وہ بھی رہتی قصر بھی نکل جائے گی اس بیس پر تو چیرہ کسی کا گردن پہ لگا ہو تو کیا یہ تھوڑا عذاب ہے چیرہ کسی کا پشت پہ لگا ہو تو کیا یہ تھوڑی سزا ہے اور اگر اس کا چیرہ گدے والا بنا ہو تو یہ کیا تھوڑی سزا ہے اور اگر مقاصد میں اختلاف آ جائے تو کیا یہ تھوڑی سزا ہے اور اگر دلوں کے اندر مسلمانوں میں آپس میں بغض کینا بھر جائے اس وجہ سے تو کیا یہ تھوڑی سزا ہے کہ جس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ایک صرف وہم پر کہ کہیں کرونا کا مرض نہ آ جائے محض وہم پر اور وہم کس نے ڈالا ہے کون ہے وہ اس کی قطیت کیا ہے دین میں اس کی حیثیت کیا ہے وہ ایک طبیب ہے بڑے سے بڑا یوگ امریکہ کا ڈاکٹر ہے یا چین کا ڈاکٹر ہے کہ اس نے طبی طور پر یہ مشورہ دیا ہے تو کیا اس کی حیثیت ہے سرکار کے فرمان کے سامنے یہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ چوبیسویں جلد میں یہ فرما رہے ہیں لوگ ہیں ڈاکٹروں کے کہنے پر تو لگ گئے ہیں اور پیغمبر کے کہنے کو پسے پشت ڈال دیا ہے کاش کہ آج آلہ حضرت زندہ ہوتے تو ان بگڑے ہوئے مفتیوں سے پوچھتے خدا کی قسم کہ تم نے کیا دین سے مزاک بنا رکھا ہے اور پہلے انہوں نے پانچ چھے نمازیوں کو رکھ کے کہا ہم نے بڑا بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے کہ مسجدیں کھلی رکھوائی ہوئی ہیں ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کھلی رہیں گی اور خالی رہیں گی تو یہ تو بند رہے نہیں ہے پھر خود مان گئے ہاں یہ تو بند رہے نہیں ہے اور اب کھول کے اور پھر جماعت نصف میں یہ جو اختراع کیا جا رہا ہے دین کے اندر یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے اس سے بھی بڑا جرم ہے جو پہلا ہا کہ یہاں ایک نیا طریقہ متعرف کیا کر آیا جا رہا ہے نماز کا سرکار کے طریقے کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مصطحب سی بات نہیں حالانکہ سرکار کی سنت و مصطحب میں بھی بہت بڑی قدر و قیمت کی حامل ہے یہ وہ جو واجبات میں سے ہے اور خلل کو گناہ قبیرہ لکھا گیا ہے اور فقی انداز میں اس کو مکروح تحریمی قرار دیا گیا ہے اور اب محض ایک وہم کی بنیاد پر بیس کیا ہے کہ جم تو فتوہ دے رہے ہو بیس کوئی بتائی نہیں سکتا کس کے کہنے پہ یہ چودہ صدیوں کے بعد صفوں میں تبدیلی آئے جبکہ پہلے ہر قسم کے حالات میں برستے تیروں میں جب اینی واقعے میں تیر برس رہے تھے تنواریں چل رہی تھی شریعت نے کہا تا صف میں جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے اب تو صرف وام ہے اور صفوں کا یہ حشر اور پھر اس پر نمونے دیے جا رہے ہیں اور اس پر فقر کیا جا رہا ہے ایک کہتا ہے میں نے مسجد میں نشان لگا دیئے دوسرا کہتا ہے میں نے بھی نشان لگا دیئے کل معاشر کو پوچھا جائے گا کہ تم سرکار کی سنت کے ہوتے ہوئے دین کے ہوتے ہوئے کس کے کہنے پر یہ دین میں تبدیلی کی جو تبدیلی جان دینے کا موقع آئے تو جان دے دی جاتی ہے تبدیلی نہیں کی جاتی اب یہاں اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے بخاری شریف کے شارہین نے اس کی وضاحت میں جو کچھ لکھا اختصار سے ورز کر کے بات پوری کرتا ہوں یہ ابن بطال بخاری شریف کی جو شرح ہے اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَفِهِ الْوَعِيد الَا تَرْكِ تَصْوِيَة اس حدیث میں جو صاف ٹیڑی کرتا ہے یا خالی جگہ چھوڑتا ہے اس کے لئے وَعِيد ہے امام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ صاف میں خالی جگہ نہ رہنے دے یہ ڈیوٹی ہے شریعت میں امام کی اَدْنَ لِكَيْكَانَ لِعُمَرَ وَعُسْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُمَ رِجَالٌ يُوَقِّلُونَ هُمْ بِتَصْوِيَةِ سُفُوفِ کہ ان خلفاء راشدین نے باقاعدہ مسجد نبوی شریف میں کچھ لوگوں کی صرف ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی تھی کہ تم نے صفحے سیدھی کرنی ہے اور تم نے جب سیدھی کر کے اوکے کرنا ہے تو پھر ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے اتنا اہم کام تھا اور اس لیے اس پر توجہ دی گئی کَانَ لِعُمَرَ وَعُسْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانْهُمَا رِجَالٌ کئی آدمی رکھے ہوئے تھے جب مکمل فائنل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ اللہ اکبر کہتے اس سے پہلے اللہ اکبر ہی نہیں کہتے تھے یہ خلفاء راشدین نے یعنی امام موزن تکبیر پڑھنے والے کے ساتھ ایک یہ شعبہ بھی رکھا ہوا تصفحے سیدھی کرانے والے اور یہ کے درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ بچے اب یہاں پر یہ بات بھی بہت توجہ طلب ہے بخاری کی شروعات کے اندر کہ اس میں یہ بات بھی واضح کی گئی اس کے گناہیں کبیرہ ہونے کے لحاظ اتتوزیح لشرح الجامعی صحیح ابن ملکن امام ابن ملکن کی یہ شرع ہے اور میرے خیال میں بخاری کی شروعات میں سب سے حجم کے لحاظ سے بڑی یہ شرع ہے یہ سامنے پوری لائن اس کی نظر آ رہی ہے یہ اس کی چھٹی جلد ہے یعنی کتاب اس صلاح تاکی چھٹی جلد تاکی یہ پہنچ چکی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ابن حضم کے حوالے سے صفحہ نمبر پانچ سو تیرانوے ہے اسی حدیث کے تحت فرمایا کہ اَوْ لَا يُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوْهِكُمْ هَازَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ کہ تم صفحے سیدھی رکھو ورنہ رب تمہارے چیرے بدل دے گا یہ کیا ہے وعید شدید ہے وَالْوَعِيدُ لَا يَكُونُوا اِلَّا فِي قَبِیرَةٍ مِّنَ الْكَبَائِرِ اور ایسی وعید کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے اب یہ ائمہ تو صفح میں جگہ چھوڑنے کو گناہ کبیرہ لکھ رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کی چھٹی کون دے رہا ہے اور چھٹی کیوں دی جا رہی ہے کس بیس پہ دی جا رہی ہے یعنی دو نمازیوں کے درمیان خالی جگہ رکھنے کو انہوں نے کہا یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ کیوں کبیرہ ہے اس پر یہ شدید وعید ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں پھر تمہارے چہرے بدل جائیں گے اگر تم ایسا کرو گے انہوں نے بھی یہ کہا کان علی عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما رجال یوکیلون رجولم بی تسویی اتحاب یہاں پر بخاری شریف کے اندر ہی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسے چہرہ بدل سکتا ہے کیا ریلیشن ہے آپس میں کہ ادھر نماز میں جگہ میں فرق ہوا ادھر اثر یہ ہے کہ چہرہ بدل جائے گا چہرہ پیچھے لگ جائے گا یہ کونسی رگ لگی ہوئی ہے وہاں کیسے یہ فرق ہو رہا ہے چلو انسانی بدن میں ضرب لگی فالج ہوا معاذ اللہ اس سے کوئی اثرات اس طرح کے مرتب ہوئے تو یہ کہاں نماز کہاں انسان کا بدن کہاں ظاہر کہاں باطن یہ ظاہر میں درمیان میں جگہ ایک جسم کے اردگرد خالی ہے نماز کے اندر تو اس سے جسم پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں کونسی اس وقت لہریں ہیں جس کی وجہ سے اب اس کا چہرہ بدل جائے گا تو اس پر طبیبِ قلوب حبیبِ قلوب حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دوسری حدیث شریف سے ان سارے محدثین نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ اصل ایسے ہوتا ہے کہ کبھی جو سزا ہے اسی جنس سے دی جاتی ہے جس جنس کا گناہ ہو جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عَزَّبَ اللَّهُ بِهَا کہ جس بندے نے مازالہ خودکشی کی جس چھوڑی کے ساتھ جس چاکو کے ساتھ اللہ اسی چاکو سے اسے عذاب دے گا چونکہ خودکشی حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادارانی عبدی میرے بندے نے موج سے آگے گزرنے کی کوشش کی کہ رب تو پتہ نہیں کب مارے گا میں اب مرتا ہوں حرم تو علیہ الجنہ آلے سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا اسی سے قیامت کے دن وہ اس معاشر میں اٹھے گا وہی چاکو اپنے آپ کو مار رہا ہوگا یہ ایک مناسبت ہے فیل میں اور اس کی سزا میں اس پر محدیسین نے لکھا کہ اس نے چونکہ مخالفت کی ہے کس طرح کا جرم کیا ہے اختلاف والا کہ دو نمازیوں کے درمیان جگہ خالی رکھ کے تو سرکار نے فرمایا کہ اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے چہرے مختلف ہو جائیں گے تو وہ جو لگوی مانا اختلاف کا ایک کموں آگے ہو دوسرے کا پیچھے ہو یا ایک جو ہے وہ درمیان میں جگہ خالی چھوڑ کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو پھر اسی جنس کا ان کے لیے عذاب بھی رکھا گیا ہے کہ پھر تم نے نمازی کی جگہ جو تھی وہاں نمازی نہیں رہنے دیا رب نے جہاں تمہارا چہرہ تھا وہاں چہرہ نہیں رہنے دیا یعنی اس بیس پر جو ہے یہ اسی جنس کی جو ہے وہ معاذ اللہ سزا کا تذکرہ کیا گیا یہ درجنوں محدثین جو مسلم کے شعرین ہیں یا بخاری کے شعرین ہیں سب نے یہ بات لکھی ہے اس انداز میں ہی اور بلکہ بعض جو محدثین ہیں انہوں نے اس پر خود بخاری کی کچھ پہلے حدیث گزری ہے اس کا حوالہ دیا اور اس سے بات مزید سمجھا جائے گی وہ حدیث نمبر 691 اور یہ لبرل لوگ نہیں مان سکتے صرف ایماندار جو پورے کامل ایماندار ہیں وہ مان سکتے ہیں لبرل تو ہو سکتا ہے اس کا مزاق اڑائیں ماذا اللہ مگر لبرل کے مزاق سے ڈر جانے والا انسان وہ اپنا دین پھر کیسے بچائے گا وہ کروڑ بار مزاق اڑائیں وہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہم وہ بیان کرتے رہیں گے اور عمل اس پہ کریں گے جو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اب دو کام ہیں ان کا اپس میں بظاہر ریلیشن کوئی نہیں ایک غلطی اور اس کی سزا لیکن ہم سو فیصد سے بھی زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تو پھر ایسے ہی ہے اور جیسے نے یقین نہیں کیا تھا پھر اس کو اس نے مزا بھی چک لیا تھا حدیث نمبر چھے سو اکانوے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی بندہ امام سے پہلے سر نہ اٹھائے رکو سے اور سجدے سے جو کہ امام مانا ہے اس کو اس کے پیچھے پیچھے رہو اور اگر کوئی اٹھائے گا تو پھر کیا ہوگا فرما اما یخشہ اہدوکم اذا رفع رأسہ قبل الامامی این یجعل اللہ رأسہ رأسہ حمار اور یجعل اللہ سورتہ سورتہ حمار فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں ہو اس بات سے کہ اگر کوئی بندہ امام سے پہلے اس نے سر اٹھایا تو وہ کیوں نہیں ڈرتا اس سے کہ کہیں اس کا چہرہ اللہ کو گدے کا چہرہ نہ بنا دے وہ کیوں نہیں اس سے ڈرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدے کا سر بنا دے یہ دونوں جدہ جدہ لفظ ہے صرف اس جرم پر کہ امام سے پہلے سر کیوں اٹھا رہا ہے وعید کتنی ہے کہ یہ کہ چہرہ مسخ ہو جا اس کا چہرہ گدے کے چہرے جیسا بن جائے اور اس کا سر گدے کے سر جیسا بن جائے اب یہ بخاری ہے مسلم ہے یہ سیاستہ میں ہے یہ سینکڑوں کتابوں میں ہے یہ حدیث بالکل سو فیصد اتھنٹک ہے لیکن آج کا لبرل ٹولا غیر مسلم تو غیر مسلم لے یہ نامنہاد مسلمان جو ہر حدیث کو اپنی ناکس اکل پہ تول کے ماننا چاہتے ہیں یا ہر حدیث کی سینٹیفک بنیاد ڈونڈ کے پھر ماننا چاہتے ہیں تو یہاں کونسی سینٹیفک بنیاد ملے گی کیا ہوا اس کے بدن کو اس کے بدن میں کیا تبدیلی آئی کے چہرہ اس بنیاد پر گدے کا بن گیا اس کے بدن میں کون سا زہر کا ٹھیکہ لگایا گیا اس کے بدن میں کون سی ایسی تبدیلی آئی کے چہرہ اور سر اس کا گدے کا بن گیا قیامت تک کی ٹکنالوجی نہیں بتا سکتی لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کہاں سے ضرب لگے تو جا کے نقصان کہاں ہوتا ہے کہ بات تو تھوڑی سی ہے کہ امام سے سر پہلے اٹھایا ہے لیکن شریعت ناراض ہے کہ نہیں پہلے اٹھانا اور سرکار نے اتنی ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے اور یہ سرکار کی سارے محدثین لکھا حد درجہ شفقت ہے اپنی امت پر اگر سرکار نہ بتاتے اور کوئی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا گدہ بن کے بہر نکل آتا تو کیا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اما یخشا اہدو کم کیا تم میں سے کوئی نہیں ڈرتا کس سے این یجعل اللہ رأسہ رأسہ ہمارن کہ رب اس کے سر کو گدے کا سر بنا دے او یجعل اللہ سورتہو سورتہ ہمارن یا اس کی سورت کو چہرے کو گدے کا چہرہ بنا دے کس وجہ سے اذا رأسہ ہوا قبل الامام جب وہ امام سے پہلے سار اٹھا ہے تو اب اس حدیث میں واضح بتا دیا گیا کہ ایمان بلغی مومن کی شان ہے کیا من تک کس ہیں یہ نہیں بتا سکے گی کہ ہوا کیا ہے کہ یہ فالج ہو گیا ہوا کیا ہے جسم کو یہ چہرہ بدل گیا ہوا کیا ہے یہ نہیں بتا چلے گا لیکن سرکار کو پتا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے اتنے سے تو اس بنیاد پر اگلی حدیث میں سب مہدیسین اس حدیث کا حوالہ دے کر کہا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صفحے سیدھی رکھو ایسا نہ ہو کہ چہرے بدلے ہوئے ہو تو جیسے امام سے پہلے سر اٹھانے کا عمل اس کا اثر بڑا سخت جا کے مرتب ہوتا ہے ایسے ہی فرمایا کہ یہ جو صف میں خالی جگہ رکھنے کا عمل یہ بھی چھوٹا سا جرم نہیں ہے اس کا بھی بڑا سخت اثر جا کر مرتب ہو سکتا ہے اور اس میں چہرہ بدل جائے چہرہ گدے کا بن جائے بلکہ مہدیسین نے تو کتے تک اور مختلف تیسم کے لکھے کے ایسا ہو جائے اور یہی وہ حدیث ہے جس پر ایک مہدیس نے کہا تھا کہ کوئی نہیں ہوتا ہے بس ایسے ہی ہے تو اگلے دن پڑھانے کا ٹائم آیا تو سامنے کپڑا کیا ہوا تھا شاگرد کہتے ہیں چہرہ دکھاؤ وہ چہرہ نہیں دکھاتے اور اسی طرح کافی وقت گزرا شاگرد ان کو پڑھایا جاتا رہا انہوں نے بلاخر فراغت کے وقت کہا استاذ صاحب چہرہ تو دکھاؤ اتنے دنوں سے حجاب میں ہو تو کہا چہرہ میں کیا دکھاؤں یہ دیکھ لو چہرہ میرا چہرہ گدے کا چہرہ بنا کہ میں نے اس پر شک کیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کا چہرہ گدے کا چہرہ بن جا اتنے میں کہ اس نے سر پہلے کیوں اٹھایا تو میرے شاگردوں کبھی شک نہ کرنا یہ وبال چکھنا پڑ جاتا ہے تو اس بنیاد پر آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کون زامن ہوگا کون زامن ہوگا اگر کسی کو کرونا ہو گیا حالانکہ وہ تو سارا ہے ہی ڈراما ڈراما ہے چند دنوں میں پتا چل جائے گا سازشوں کا ڈراموں کا سب کچھ لیکن یہ جو پیچھے پیچھے مڑتے جا رہے ہیں زگزگ ان کو آخر آخر دین تو دین ہے سائنس بھٹکے یا سائنس پسلے تو کوئی بات نہیں کروڑ بار پسلی ہے کروڑ بار پسلے گی مگر دین دین ہے یہ تو ذرہ بھر بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوتا تو سائنس کا تو کوئی لحاظ نہیں کوئی اعتبار نہیں کبھی سانس سٹیشنری کہہ رہی ہے کبھی کچھ کہہ رہی ہے کبھی کچھ کہہ رہی ہے تو سائنس کا کلمہ نہیں پڑا کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا ہے سائنس جھک کے آ جائے درے رسول علیہ السلام پہ تو فابعہ اور نہیں جھکتی تو اکڑی رہے جہاں ہے دین کو ہم موڑ کدر نہیں لے جائیں گے میرے استاذ محترم امام العلاماء علامہ عطا محمد بنیالوی قدس السیر العزیز مسلسل تین سال انہوں نے جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بکی شریف میں ہمارے مختلف اسباق میں اس بات کو بار بار دہرایا تہر القادری کا رد کرتے ہوئے فرماتے تھے یہ وہ بندہ ہے اتنا خطرناک یہ دین کو موڑ کے سائنس کے دروازے پہ لے جاتا جبکہ سائنس سجدہ کرنے آئے تو آئے نہ آئے تو اپنے گھر رہے سائنس جھکے دین کے در پہ نہ کہ دین کو اس کے سامنے موڑ کے لے جا جائے جس طرح آج اس شخص نے حدیث میں خیانت کی صرف اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے حدیث کے لفظ چھوڑے آدھ آدھ حصہ چھوڑا غلط بیانی کی صرف یہ ایک لینے کے لیے غیر مسلموں سے ایک انعام کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے تھے اسلام نے وہ کہا حالانکہ وہ اسلام نے کہا ہی نہیں کہ صرف یہ اب غیر تعریف کریں تو پھر تعریف ہے اگر موتی کسی کے تعریف کرے تو پھر تعریف ہے اگر انگریز تعریف کریں تو پھر تعریف ہے کتنے بددو ہیں وہ لوگ اور پوست یہ بنا رہے ہیں دیکھو وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُضِلُّ مَنْ تَشَا اور نیچے کیا ہے کہ فلان انگریز نے ہمارے قائد کی تعریف کی اب اس کے موں کی تعریف کیا اللہ کی دیو عزت ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ کہ دین کو اس طرح لے جانا کھینچ کھینچ گے اس سے تو دین میں تعریف ہوگی دین سے اعتماد لوگوں کو اٹھ جائے گا کہ کبھی یہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں سائنس سے اعتماد اٹھتا رہے کفر تو نہیں ہوگا لیکن دین سے اٹھے گا تو ایمان کسی کا سلامت پھر کیسے رہ جائے گا تو یہ دھندہ کر رہے ہیں غامدی اور تحر القادری یعنی اس طرح کھینچ کھینچ کے دین کو مازاللہ سائنس کے سامنے جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں استقراللہ جبکہ وہ جھکتی ہے آکے سلام کرے ٹھیک ہے نہیں کرتی اکڑتی ہے تو جھوٹ اس کا نکل آئے گا ثابت ہو جائے گی تو اس بنیاد پر یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما یخشہ اہدکم تم میں سے کوئی کیوں نہیں ڈرتا کہ اگر اس نے سر پہلے اٹھایا تو اللہ اس کا چہرہ گدے کے چہرے والا بنا دے تو اسی بنیاد پر اگلی حدیث میں سارے ان محدثین نے اس بات کو واضح کیا کہ صفوں کا معاملہ صرف نماز تک محدود نہیں ہے یہ صفوں میں آنے والی غلطی چیروں کے بدلنے تک پہنچتی ہے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے اب یہ سرکار نے جو ڈرائیا ہے اس سے ڈر نہیں رہے اور جو کسی ڈاکٹر نے ڈرائیا اس سے ڈر رہے کہ فلان چین کے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے فلان نے یہ کہہ دیا لہذا ہم نے ڈرنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور یہاں پر جو فتو الباری شر بخاری کی علاوہ امدت القاری کے اندر جو اس کا مضمون ہے اس میں مزید اس عمر کی وضاحت کی گئی ہے اس مقام پر یہ امدت القاری شر بخاری انہوں نے ایک بحث کی ہے کیونکہ درمیان میں ہو سکتا ہے کل کوئی دوسری بات چھیڑ دے اصل بات سے ہیں اتنی کہ ہر ایک مکمل کرنا پھر بہت لمبا مسئلہ ہے اس پر بات کی گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمای کہ اس امت میں خصف مسخ کا عذاب نہیں آئے گا میری امت میں لوگوں کے چہرے مسخ نہیں ہوں گے تو پھر یہ کیوں ہو جائے گا اب بندے کا چہرہ گدے کا چہرہ بن جائے یہ تو مسخ ہو گیا تھا بندہ گدہ بن گیا تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ میری امت میں یہ عذاب نہیں آئے گا تو پھر اس حدیث میں کیوں اس عذاب کا تذکرہ موجود ہے تو یہاں پر اس کے مختلف جواب محدثین لکھے بعض نے کہا کہ دوسری حدیث بین ہی موجود ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قربے قیامت میں میری امت میں خصف مسخ کا عذاب بھی آ جائے گا قربے قیامت میں یعنی وہ دورانیاں جو ہے وہ اور ہے نہ آنے والا تو قربے قیامت میں خصف مسخ کا عذاب بھی آ سکتا ہے امکان کی صورت میں باقی یہ نہیں ضروری کہ جو بھی امام سے پہلے سار اٹھائے تو مسجد سے باہر نکلے گدے کا چہرہ ہوا ہو اور ایسے ہی یہ جو درمیان میں صفوں میں جگہ رکھ کے کر گئے دیکھو ہم نے رکھی تھی ہم تو بندر نہیں بنے حدیث میں امام اینی نے بھی لکھا کہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو مگر امکان ہے کہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے اور اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی کہ اکثر ایسی سزائیں وقتِ مرگ جا کے ظاہر ہوتی ہیں کہ آج تو اگرچہ چہرہ گدے والا نہ بنے لیکن مرتِ وقت بن جائے مرتِ وقت اس پر انہوں نے لکھا کہ کئی لوگوں کی شکلیں بگڑ گئیں اسی امت میں کب جب انہوں نے صحابہ کو گالی دی تو ان کے چہرے مرتِ وقت کسی کا خنزیر کا بنا ہوا تھا کسی کا کسی کا بنا ہوا تھا تو اس سے پتا چلا کہ یعنی یہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کسی وقت ہو جائے اگر یہ کرونہ سے ڈرانے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیس دن بعد بھی ہو سکتا ہے مہینہ بعد بھی ہو سکتا ہے تو سرکار کی حدیث کے بارے میں محدثین نے کہا یہ جرم کر کے بول نہ جائیں مرتِ وقت بھی ان دنوں کے فتووں کی سزا کا عمل سامنے آ سکتا ہے تو اس بنیاد پر یہاں اصل میں یہ لوگ جو آج اس مسئلے میں آکے فنسے ہیں اگر پہلے دن عدوہ والے مسئلے پر یہ سٹینڈ لے جاتے اور میدان میں آ جاتے تو آج یہ نہ ہوتا جب باقاعدہ باطل نے تحر القادری کو تیاری کروا کے اور پھر مسئلہ یہ چھیڑا اور وہ فوراں بولا جیسے پہلی منتظر تھا اس کام کے لئے اور پھر اس سے آ کر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کوڑ والے بندے کو نیزے جتنا دور بٹھایا یہاں وہ آکے پھر اشاش کر کے خود ہی خود ہی اشاش کر اٹھتا ہے کہ یہ سوشل ڈسپینس اہد نبوی میں دیکھو موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاقیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہ جتنا نیزہ ہوتا ہے اور نیزے کا اتنا ڈسٹینس ہوتا ہے لہذا آج کی سائنس وہی کہہ رہی ہے اور دوسری طرف کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آیا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری بیعت ہو گئی ہے تو وہیں سے چلا جا تو یعنی قریب نہیں آنے دیا کہ بیماری نہ اس کی لگ جائے تو اس پر ہم نے تو اسی دن رد کیا اللہ کے فضل سے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اب کوڑ کا مرض جو ہے اس کی وجہ سے انسان کے جسم پر جو صورتحال ہوتی ہے تو بندے کو چہرے پر چھوڑی سی پھنسی بھی خطرناک نکلی ہو وہ بھی اوپر سے اس نے لپیٹا ہوتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہ لے تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل کی قیفیت دیکھ رہے تھے کہ سارے صحیح جسم والے لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ یہاں آئے گا تو بیچارہ پچھتائے گا اس کی ہیزیٹیشن کی وجہ سے آپ نورہ تیری بیعت ہو گئی تو وہی سے چلا جا یا یہ کہ یہ جو بیٹے ہوئے صحت مند ہیں ان کو محض اس کی بیماری کی وجہ سے اپنی بڑائی نظر نہ آئے اور نکیہ نہ ضائع ہو جائیں یا اسے جب ان صحیح لوگوں کی کھالیں رنگ چہرے دیکھے تو کہیں یہ نا رب نے مجھے تو دیئے ہی کچھ نہیں یہ نے کیا کچھ دیا ہے حالانکہ باقی نعمتیں تو رب نے دی ہوئی ہیں صرف یہ بیماری والی جو صورت ہے یہی کمی ہے نا تو کہیں انہیں دیکھ کر باقی نعمتیں بھی بھول نہ جائے چھے جواب دیئے تھے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں چھے جواب اس حدیث کے جو صحیح مسلم والی اب تحر القادری پیش کر رہا ہے کہ مقصد اس کو بیجنے کا اس لیے نہیں تھا کہ اس کی بیماری کہیں نہ لگ جائے مقصد یہ چھے وجوہات تھیں اور ان چھے وجوہات کا تذکرہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے کیا اور وہ وجوہات امام تحاوی نے بھی لکھی شرمانی الاثار میں میں نے جو اس کی ریسرچ کی جو کہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہمارا دل ملا ہوا ہے کہ جو نظریہ ہم آنن فانن بھی پیش کرتے ہیں پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو آل حضرت نے اپنے عہد میں وہی پیش کیا ہوتا ہے تو ہم نے انٹی کرونا سیمینار میں جو کچھ بیان کیا اگرچہ اس کے بعد میں نے تفصیلات مزید دیکھیں آل حضرت کی لیکن ایک لفظ بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوئے وہیں بولے جہاں اس وقت آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جھنڈا بلند کیا تھا اب یہاں پر اس میں جو فتاوہ رزویہ شریف کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے چھے جواب دیئے اس حدیث کے اور چھے جواب دے کر آپ نے حقیقت کو واضح کیا یہ دو سو چالیس صفحے پہ یہ چھے جواب لکھے ہوئے ہیں یہ جتنے لوگ ڈھیر ہوئے ہیں اس سارے دورانیے میں یہ کیوں جگہ بنا رہے ہیں کیوں مسجدیں بند کر رہے ہیں کیوں جمعہ روک رہے ہیں کہ بیماری نہ لگ جائے دلیل کیا ہے کوڑ والا آیا تھا ذرکار نے واپس بیج دیا تھا اس سے اخذ کیا جا رہا ہے حالانکہ اس کی تو یہ چھے جواب ہیں جو پہلے اماموں نے آل حضرت سے پہلے بھی لکھے پھر آپ نے لکھے پھر آگے ہم ان کو بیان بھی کر رہے ہیں تو دوسری طرف لا عدوہ لا عدوہ متواتر حدیثیں ہیں عدوہ کی ایک بھی نہیں لا عدوہ کی متواتر ہیں تو یہ ہے کہ پہلی اینٹ جب میمار ٹیڑی رکھتا ہے تو جتنی اونچی دیوار آسمان تک بناو ٹیڑی جائے گی یہ جب تک رجوع نہیں کریں گے عدوہ والے مسئلے پر اس وقت تک یہ آگے غلطیاں کرتے ہی جائیں گے آج جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی فتح حاصل کر لی بس دو اپشن تھے یا مسجدیں بند ہو رہی تھیں یا پھر یہ ہونا تھا اور ہم نے مسجدیں بند نہیں ہونے دیں کل اپنی زباں سے کہیں گے کہ ہم نے خسارے کا سعودہ کیا تھا کیونکہ بے سی ٹیڑی ہے اس پر ابھی اور بہت کچھ مرتب ہوگا ابھی اور بہت کچھ اس پر فسادات فکری یعنی یہ جو کچھ کیا انہوں نے یہ فکی استلاح میں بنا الفاسد علالفاسد ہے ایک فاسد کام کی بنیاد دوسرے فاسد پر رکھی ہوئی ہے تو یہ کیوں نہیں پلٹ کے آل حضرت کا موقف پیش کرتے یہ تہر القادری کے موقف پر کیوں چل رہے ہیں یہ غامدی کے موقف پر کیوں چل رہے ہیں ان کو یہ اردو میں لکھا ہوا اردو والوں کو اور عربی پڑھنے والوں کو عربی میں لکھا ہوا یہ فتاوہ رزویہ شریف کیوں نظر نہیں آتا ان کو الحق المجتلہ کا پتہ کیوں نہیں ہے اور تعون پر اسی کے ساتھ آل حضرت کا جو تحصیر المعون رسالہ ہے اس کو کیوں نہیں پڑھتے آخر جس جواز پہ فتوہ جس بیس پہ دینا ہے وہ بیس ہے ہی نہیں اس بیس کو ماننا شریعت میں ناجائز ہے آگے فتوے تو تب ہوں جب وہ بیس ہو کیا ضرورت ہے داہمہ فاصلہ رکھنے کی جو ضرورت تم بتاتے ہو وہ شریعت میں ہے ہی نہیں وہ ماننا شریعت سے انعراف ہے چودہ صدیوں میں آئیمہ نے نہیں مانی وہ اور ان حدیثوں کے جواب دیئے کہ جہاں فرمایا کہ تم مجزوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے یہ صد زرائع کے لیے تھا کہ اگر پاس بیٹھنے سے تمہیں بیماری لگ گئی تو سمجھنا ہے تمہیں کہ پاس بیٹھیں تو لگ گئی ہے حالانکہ لگنی تو ویسے ہے تو کہیں تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے تو اس نویت پر ہی نہ جاؤ کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو اب یہ زمناً اس سے یہ بات جو ہے وہ اخذ کر کے ورنہ قرآن کہتا یہ آلہ حضرت نے بھی سٹینڈ لیا کہا کہ اگر یوں بیماری لگتی ہوتی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجزوم کو پکڑ کے اپنے پیالے سے خود کیوں کھلاتے اگر لگتی ہوتی تو حضرت صدیق اکبر اپنے اہد میں جب سقیف کے وفت کا ایک بندہ سائٹ پہ بیٹھ گیا تھا کہا گیا کہ یہ مجزوم ہے اس لیے الہدہ بیٹھا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے بلا کہ ان کو اپنے ساتھ کیوں نہ کھلا کیوں کھلاتے اگر لگتی ہوتی تو یہ مطلب ہے کہ بیماری لگ جاتی تھی سرکار کے نزدیک اور پھر بھی کھلا رہے تھے تو لا تقتلو انفسکم کی مخالفت کر رہے تھے ولا تلقو بے ایدیک ملت تحلقہ کی سرکار کیا مخالفت کر رہے تھے کہ بیمار سے بیماری لگ جاتی ہے اور پھر بھی سرکار کہتے ہیں لگتی ہے تو لگ جائے مجھے تو یہ جس بیس پر آ کر اگر آج یہ آیات اپنے غلط مفہوم لوگ بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ تو اگر بیماری لگتی ہے تو پھر بیمار کو ساتھ بٹھانا خودکشی ہے اور خودکشی آرام ہے تو سرکار نے کیوں بٹھایا ساتھ تو یہ یہ تجربہ کرنے کے لئے اس لئے ہم نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہاتھ پکڑ کے ہم تواف کروائیں گے اور اس پر ہم ابھی تک باقی ہیں یہ کرونا 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 سے مرونہ مرونہ درونہ یہ جو کچھ بھی ہے کچھ حیثیت نہیں آج بھی ایک ہزار کرونے والا جس کو واقع کرونا ہو لائیں میں سب سے مسافہ کروں گا اللہ کے فضل سے اور یہ اس بیس پر چونکہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریب بٹھا لیا بلکہ جہاں اس نے کھایا وہیں سے خود کھایا سید آشا صدیقہ کہتی ہے میں نے تو اپنا بستر مجزوم کو دے دیا میں نے اپنا پیالہ اس کو دے دیا جہاں سے اس نے پیا وہاں سے میں نے پیا یہ سارا اس لیے تھا شک نکالنے کے لیے اور یہ حدیث اب جو جو بات میں مختصر کرنا چاہتا ہوں وہ کہ حضرت معاقیب وہ ایک نیزے والی بات دیکھو یعنی استدلال اور دلیل نیزے والی جو وہ بات ہے وہ حدیث ہے کنزل امال میں وہ روایت اور جہاں ذکر ہے طبقات میں اس حدیث کا ساتھ ہی اس کا جواب ہی ذکر ہے طبقاتِ کبرہ میں ساتھ ہی اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی ساتھ اس کا جواب دیا ہے ذکر کر کے یعنی جس پر آج کچھ فکرِ رضا کے حاملین ناپتے پھر رہے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے وہ حدیث میں نہیں آیا حدیث میں نہیں آیا جو بتایا جا رہا ہے آلہ حضرت نے رد کر کے دکھایا کہ حدیث حصل میں یہ ہے اس چوبیسمی جلد میں یہ طبقاتِ کبرہ ہے حضرتِ معاقیب رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا اور ذکر کر کے اس کا جواب دیا اس انداز میں کہ سارے شکوک و شبہات ختم کر دیئے آپ نے اس سلسلہ میں جو احادیث ذکر کی ان احادیث کے اندر دسویں حدیث یہ ذکر کی حضرتِ معاقیب رضی اللہ تعالی عنہ والی حضرتِ معاقیب یہ صفحہ نمبرہ دو سو بیس نیزے والی حدیث اس پر دسویں حدیث میں یہ ذکر کیا کہ حضرتِ معاقیب رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی تھے صحابقین اولین میں سے تھے وَقَانَ بِهِ ذَلِقَدَّا اور انہیں یہ بیماری تھی جزام والی آپ نے فرمایا اجلس منی کیدہ رمحن مجھ سے ایک نیزے کے فاصلے پر بیٹھو کیدہ رمحن ایک نیزے کے فاصلے پر اب جس کتاب میں ہے وہ کہتے ہیں کل تو مرسل آل حضرت اپنا اس پر دیکھ ولایسے ہو اب اس کے بعد گیارنی حدیث اس کے بالکل مقابل ذکر کی یہی حضرتِ معاقیب یہی حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک نیزہ کا رد کیا جا رہا ہے فلکہ نیزہ تو نیزہ رہا انہیں ساتھ بٹھا کے اپنے برطن سے کھلا رہے ہیں کہاں گیا وہ نیزہ اور اس نیزے والی روایت کو کی تردید میں جب تین حدیثیں سری جرا کے بغیر ذکر کر دیں تو اب اس کی حیثیت پیشے کیا رہ گئی یہ عجیب دھاندلی ہے کہ جو صحیح ہیں وہ اس لیے چھپی ہوئی ہے کہ میڈیا ان کو جگہ نہیں دے رہا اور جو محض ایک غلوتہ ہے وہ امریکہ تک پہنچا دیا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے ان کے مقصد میں جبکہ آئمہ نے آئمہ حدیث نے اور میں چاہتے ہیں ان لوگوں کی حیرانگی ہے جو نام بات بات فکر رضا کا نام لیتے ہیں تو یہ فتاوہ رضویہ کیوں نہیں پڑا سب سے پہلے تو فرض ہے کہ عدوہ والا جو ٹرپو گنڈا اس کو رد کیا جائے لا عدوہ ثابت کیا جائے اور اس پر پھر آگے کوئی بھی ان کچھے کاموں کی ضرورت نہیں پڑے گی لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ مسجد بھی کھلی جماعت بھی تراوی بھی جمعہ بھی نہ صفوں میں خلل نہ ایمان میں خلل نہ تقدیر پر ایمان سے ٹکراؤ تو وہ بنیادی غلطی جو ہے اس کی وجہ سے مسلسل یعنی گرتے ہی جا رہے ہیں اب یہ دیکھو یہ طبقاتِ کبرا ہے اس کے اندر جلد نمبر تین میں تین سو اٹھ سٹھ نمبر صحابی جو ہے معاقیب بن ابی فاطمہ الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اچھا جی اب وہ بات جو دسوے نمبر پہ بیان ہوئی یہاں لکھی گئی اور لکھ کے پھر رد کی گئی اب یہ جو محدثین ہوتے ہیں یہ تو ایک موسوعہ ٹائپ اکثر کتابیں ہیں انسیکلو پیڈیا کہ ایک بات یہ بھی ہے ایک یہ بھی ہے ایک یہ بھی ہے اب وہ جس درجے کی بھی ہے انہوں نے اس کو جمع کیا ہے ان کا کام جمع کرنا ہے اور اگلوں کو رب ہوش دے تو دیکھنا ہے کہ جب یہ جو ہے اس کے بارے میں لکھا گے جا کے یہ دیا ہے تو پھر ہم وہ بیان کیوں کریں وہ تو ماز تھا کہ کوئی اگر اور بیان کہیں کرے تو پتا چلے کہ ہم نے پہلے کی ہوئی ہے بیان اور اس کا حکم بھی بیان کیا ہوا لکھا ہے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی حوالہ دے کر اس کو رد کیا حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب یہاں سے یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ بات چلی کیسے کہتے امارانی یحی بن الحکم الا جرش امارانی امارانی نہیں امارانی مجھے امیر بنایا گورنر یحی بن حکم نے جرش مقام پر فقدمتوہا تو میں جب وہاں آیا فحدسونی وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک حدیث بیان کی کس کے حوالے سے حضرت جعفر تیار کے سیبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ حدیث کیا تھی کہ وہاں کے لوگوں نے کہا جہاں آج نمازی نئے امام سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے ہمیں تو بڑی عجیب لگی ہے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر ہمیں یہ بتا گئے ہیں حدہ ساہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لسوہ بہذا الوج الجزام کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کوڑ والی بیماری ہے جزام والی اس کے بارے میں ہے جیسے کسی چیرنے پھاڑنے والے جانور سے بچ کے رہا جاتا ہے جیسے شیر کا لفظ دوسری جگہ آیا ہوا ہے اذا جس وقت وہ بندہ ایک رستے پہ چلے تم اس پہ نہ چلو دوسرے پہ چلو اس پر ان لوگوں نے بڑا تجرب کیا کہ ہم نے یہ ان سے حدیث سنی ہے اب حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی ان ہو کے بار پاس بھی اس کے لحاظ سے کوئی علیدہ علم نہیں تھا آپ نے فرمایا جب صحابی بیان کر رہے ہیں تو صحیح بیان کر رہے ہیں آپ نے اس پر یہ کہا کہ اگر انہوں نے بتایا ہے تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا لیکن انہوں نے بات ذہن میں رکھی کہ میں نے جا کے ان سے پوچھنا ہے مدینہ منورہ کہ جرش والے جو ہے وہ آپ کے لحاظ سے یہ بات بتا رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ فَلَمَّ عَزَلَنِيَنْ جُرَشْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ جب مجھے وہاں سے مازول کیا گیا جرش سے تمہیں مدینہ منورہ آیا فَلَقِیتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ جَعْفَرِ تمہیں حد عبداللہ بن جعفر سے ملا فَقُلْتُ يَا عَبَا جَعْفَرَ مَا حَدِيثْ حَدْدَ سَنِي بِهِ اَنْكَ اَحْلُ جُرَشْ وہ کونسی حدیث ہے جو جرش والے آپ کے ذریعے سے انہوں نے مجھے بتائی ہے انہوں نے پوچھا کونسی حدیث تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ تم نے سرکار سے یہ سنا ہے کہ جس کو کوڑ کا مرض ہو اس سے دور رہنا چاہیے جس طرح کے شیر سے دور رہا جاتا ہے اور وہ ریل رکستے پہ چلے تو دوسرے رستے پہ تم انہیں چلنا ہے یہ تم نے ان کو حدیث بتائی ہے یہ ایسی کوئی حدیث ہے تو کہتے ہیں قَالَ قَازَبُوا وَاللَّا انہوں نے خدا کی قسم جھوٹ بولا کس نے کہا حت عبداللہ بن جعفر نے قَازَبُوا جھوٹ بولا وَاللَّا انہوں نے مَا حَدَّستُهُمْ حَازَا میں نے تو یہ حدیث نہیں بتائی یہ ہے تحر القادری کا سارا کچھا چھٹھا اس پر اس نے ساری چلانگیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ کی دا رمحن ایک ایک نیزہ اور میں بھی وہ چھے فٹ بنا رہا ہوں اور یہ وہ ہے اب دیکھو کہتے ہیں وَالَا قَدْ حضرت عبداللہ بن جعفر اب صحابی وہ کہتے ہیں وَالَا قُدْ قَدْ رَئِي تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں بھلا کیسے ایس طرح کی بات کر سکتا تھا کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یُعْتَا بِالْعِنَائِ فِيهِ الْمَاوُ ان کے پاس برطن لائے جاتا جس میں پانی تھا تو پھر فَيُعْتِيهِ مُعِقِيبًا وہ پیالہ خود پینے سے پہلے حضرت مُعِقِيب کے ہاتھ میں دیتے کہاں گیا وہ نیزے کا فاصلہ درمیان میں حضرت مُعِقِيب یُعْتِيهِ مُعِقِيبًا حضرت مُعِقِيب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پیالہ دیتے وَكَانَ الرَّجُلًا قَدْ أَسْرَ فِيهِ ذَلِكَ الْوَجْعُ اور وہ ایسے تھے جنہیں بہت تیز دردے کا جزام تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ ان کو دیتے فَيَا شِرَبُ مِنْهُ وہ پیتے کون وہ حضرت مُعِقِيب رضی اللہ تعالی عنہ پھر سُمَّ يَتَنَا وَالَهُ عُمَرُو مِنْ يَدِهِ انہیں پلا کے ان کے ہاتھ سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پکڑتے اب درمیان میں نیزے جتنا فاصلہ نہیں خود انہیں دیا خود ان سے پکڑا اور پکڑ کے کیا فَيَادَا فَامَهُ مَوْدِا فَامِهِ جہاں مُعِقِيب نے مُنْ رکھا تھا وہیں مُنْ رکھ کے پانی پیا یہ ہے دین یہ ہے فکرِ رضا اب ادھر تو پیالے کے اوپر مُنْ رکھ کے پانی پیا جا رہا ہے اور ادھر اسی دین والے چھے چھے فٹ فاصلے نماز میں رکھ رہے ہیں کہ کہیں ہمیں اس کے کرونے والے کے جرسیم نہ ٹکر جائیں حضرت عمر ہوتے تو آج کوڑا لے کے پوچھتے اور ان کے ذمہ پر لگایا جا رہا ہے اور یہ یعنی وہ جو میں نے لوگوں کا یقین مضبوط کرنے کے لیے دو بار کہا تھا ایک بار سنی کانفرنس کے لحاظ سے جو پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے سنی کانفرنس ہوئی اس اعلان کی وجہ سے اور دوسرا تواف کے لحاظ سے اور اس پر بھی کچھ لوگوں کو حیرانگی تھی تو میرے سامنے اس طرح بہت سے شواہد ہیں اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اگرچہ پیاس نہیں بھی تھی اگرچہ پانی اور بھی تھا اگرچہ پیالہ اور بھی تھا اگرچہ اسی پیالے سے مو اور جگہ بھی رکھ کے پی سکتے تھے لیکن اسی پیالے سے پیا اور وہیں مو رکھ کے پیا کس واسطے راوی کہتے ہیں وہ لوگوں کو دین بتانا چاہتے تھے یہ ہے دین اب لفظ سنو فَعَرَفْتُو فَعَرَفْتُو یہ حضرت عبداللہ بن جعفر یہ کہتے ہیں بھلا مجھ جیسا بندہ بھی یہ کچھی بات کر سکتا ہے جنہیں حضرت عمر نے یہ پریکٹیکل کروایا ہو کہ کوڑ والے کو قریب نہ آنے دو جب میں عمر فاروق کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسی پیالے سے پانی پی رہے ہیں تو میں یہ کیسے بات کر سکتا ہوں یعنی وہ اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ جرش والوں نے جھوٹ بولا ہے پتہ نہیں کیا بات ہی اور انہیں کیا سمجھ لی کچھ سادے بندے سمجھنے میں بھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو جرش والوں کا معاملہ سارا کلیر کر دیا فرما میں زندہ ہوں میں بتا رہا ہوں میں نے نہیں کہا ایسا اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خود تجربہ کروایا ہے کہتے ہیں فعرف تو میں پہچان گیا کہ حضرت عمر نے وہاں سے اسی پانی کو پی کر یہ ثابت کیا کہ عدوہ عدوہ کوئی شئے نہیں رب چاہے تو بندہ بیمار ہوتا ہے ورنہ جزام والے کا پانی اسی جگہ مو رکھ کے پی لے تو عمر کو دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا یہ ہے یہ سیدہ صاحب ان مفتیوں کو نکالنا پڑے گا اور ہم نے تو اللہ کے فضل پر وقت کہا مگر کچھ لوگ اب وہ میں قصہ چھیڑنا نہیں چاہتا جو غازی ممتع حسین قادری کی تحریک کے ساتھ کیا گیا اور بلا وجہ ہم سے اعتماد لوگوں کا نہیں اٹھوایا گیا بلا وجہ تحر القادری کو مغرب نے اپنی گود میں نہیں رکھا وقت وقت پر ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اب ہم نے جو موقع پیش کیا کتنے فکر رضا والے انہیں ہوش نہیں پیش کرنے کے باوجود صرف اس بیس پر کہ یہ چونکہ ان کا اختلاف ہے یہ چونکہ انہوں نے یہ یا ہمارے فلانا جرم کی نشان دے کی تھی اس بات سے ہم نہیں مانیں گے صرف اس بیس پر آج آگے دکے سے دکے کھاتے جا رہے ہیں ہم نے تو بر موقع کہا تھا ہیں فکر رضا والے اور کینیڈا کی مجدد کی دم پکڑ کے پیچھے گردے جا رہے ہیں تو واپس لوٹو فکر رضا کی طرف اور یہ غلطیاں نہ کرو ان کی کوئی گنجائش نہیں اور روز سجدہ صاحب روز سجدہ صاحب روز سجدہ صاحب فکری سجدہ صاحب اور ابھی تو یہ دو دن گزریں گے جب حرم میں ترابی شروع ہوگی تو پھر دیکھنا یہ یہاں کیسے کھڑے کرتے ہیں اور وہ وہاں کیسے کھڑے کرتے ہیں اور پھر حرم کی اقتدار تکلید اور عذر کے فتوے اور بہرحال یہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا ایک بندہ بھی نہ مانے لیکن ہم سرخ رو ہیں ہم نے اس جگہ بھی ہم نے تو دل جلا کے سرے بام رکھ دیا اور انشاءاللہ مزید وضاعت اب اگلے درس میں ہوگی لیکن پورے طبقے کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ عدوہ والے مسئلے پہ آ کر سنت قرآن دین پر آ کر آلہ حضرت کی وساطت سے امت کے دارے سے اٹیچ ہو جاؤ اپنے تمہارے سورسز ہیں آلہ حضرت کی شہرہ تک جانے کے لیے انہی سے ہی چڑ جاؤ میرے ذریعے سے نہ چڑو اپنے اپنے ڈبے کو ساتھ میں لالو لیکن فکرِ رضا پہ آؤ تاکہ آگے دھوکہ نہ کھاؤ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین لبائك لبائك لبائک لبائک رب العالمین والاکبتر المتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین وحفظنا بالاسلام قاعدین وحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بن الاعداء والحاسدین یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری اس دعوت کو سمرات عطا فرما یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو حصہ ہم نے ان حالات میں ظاہر کیا یا اللہ آخری سانس تک ہم اس پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کو اپنے عظیم مقاصد میں کامیابی عطا فرما میرے خالہ زاد بھائی بہت علیل ہیں جتنے ناظرین حاضرین سب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے لئے دعا کریں استاذ العلماء حضرت مولانا محمد مذر قیوم صاحب سحاوہ منڈی بہت دین والے نہایت علیل ہیں یا اللہ اپنے خزانہ شفا سے ان کو شفا عطا فرما حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو یا اللہ شفا کامل عاجلہ عطا فرما یا اللہ علیہ الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے تفیل محمد صدیق مصفی صاحب کے والد محترم کو شفا کامل عاجلہ تا فرما محمد فیہ صاحب کی والدہ محترمہ کو شفا کامل عاجلہ تا فرما میرے والد محترم کو شفا کامل عاجلہ تا فرما یا اللہ صحت و عفیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق تا فرما اور رمضان المبارک کے اندر یا اللہ ہمیں بطریق احسن تمام عبادات کی توفیق تا فرما یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت تا فرما حکمرانوں کے جو مشیر ہیں اور ان سے ملنے والے جو علماء و مشایخ ہیں یا اللہ انہیں حکمرانوں کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق تا فرما وسل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ